علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں آزمائش یہاں زہری مدنی ہے یہ سما الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلى آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش لے کر ایک بار پھر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں یاد رہے کہ آج ذہنی آزمائش سیزن تھری کا دوسرا کوارٹر فائنل ہے ہمیں ایک ٹیم مل چکی ہے سردار آباد کے اسلامی بھائیوں کی جو سیمی فائنل میں پہنچ چکے ہیں اور آج جو ٹیم یہاں سے آگے بڑے گی وہ سیمی فائنل کے لیے کالیفائی کر جائے گی آئیے طلبہ کو بلاتے ہیں ان کا تعرف پیش کرتے ہیں گزارش ہے طلبہ سے کہ اپنی اپنی جگہ پر تشریف لائیے ہمارے ساتھ آج حیدر آباد زمزم نگر کے طلبہ بھی ہیں جو سیزن ٹوز اینی آزمائش کے وینر ہیں اور ساتھ ساتھ ہمارے سردار آباد کے طلبہ ہیں طلبہ سے گزارش اپنا اپنا تعرف کرائیے دونوں ٹیمز ہمارے پاس موجود ہیں اور دونوں ٹیم میں ایک ایک سید صاحب بھی ہیں پلڑا زبردست طریقے سے انہوں نے بیلنس کیا ہوا ہے آپ دیکھنا یہ ہے کہ مقابلہ کہاں جاتا ہے اور کیسے جاتا ہے یہاں میں چونکہ بڑے وقفے کے بعد ان طلبہ سے ملاقات ہوئی ہے نہ جانے آج کس طرح یہ سلسلے دیکھے جا رہے ہوں گے ایک طرف سردار آباد فیصل آباد ہے ایک طرف حیدر آباد زمزم نگر ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ان مدنی مندوں کو کامیابی عطا فرمائے دونوں طلبہ سے گزارش یاد رکھیے نیتوں کی درستی بہت ضروری ہے ہم کسی کو ہرانے اور کسی کو پیچھے رکھنے نہیں یا شہرت کے لیے نہیں ہم اللہ کی رضا کے لیے یہاں آئے ہیں ہم جیتے ہیں یا ہاریں ہم اللہ کی رضا پر راضی رہیں گے اس نیت کے ساتھ سلسلہ آج آپ نے کرنا ہے آئیے سلسلہ شروع کرتے ہیں پہلا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے جواب دیجئے سوال کا کوارٹر فائنل سے ہم نے اس سلسلے کو تھوڑا سا تبدیل کیا ہے آپ کے پاس تین آپشنز ہوں گے آپ تین نمبر کا سوال بھی کر سکتے ہیں آپ دو نمبر کا سوال بھی کر سکتے ہیں آپ چاہے تو ایک نمبر کا سوال بھی کر سکتے ہیں لیکن یاد رہے تین نمبر کا اگر آپ سوال کریں گے اور جواب غلط دیں گے تو ایک نمبر آپ کا مائنس کر لیا جائے گا تو سوچ سمجھ کے تین نمبر کے آپشن پر جائیے گا دو نمبر کے سوال بھی آپ غلط ہی کریں گے آپ کا کوئی نمبر کم نہیں کیا جائے گا آپ تیار ہیں شروع کریں گے ہم زمزم نگر حیدر آباد سے اور پھر باری ہوگی سردار آباد والوں کی جی بتائیے کتنے نمبر کا سوال آپ سے پوچھا جائے تین نمبر کا سوال پوچھا جائے ذرا زور سے مائک پہ کہیے کتنے نمبر کا سوال پوچھا جائے تین ابھی سے آپ کی آواز نہیں نکل رہی سوال کا جواب کیسے دیں گے بھائی تین نمبر کا سوال پوچھا جائے پہلا سوال ہے زمزم نگر حیدر آباد والوں سے نماز جنازہ میں کتنے رکن اور کتنی سنتیں ہیں نماز جنازہ میں دو رکن اور تین سنت موکدہ ہے کیا آپ وہ بتا سکتے ہیں رکن قیام اور چار تکبیریں یہ دو رکن ہیں سنت موکدہ کونسی ہیں نماز جنازہ پڑھی ہوگی اگر نماز جنازہ ہی کو یاد کر لیں تو وہ سنتیں بھی یاد آ جائیں گی سنہ پڑھنا دوشہ پڑھنا اور مجد کے لئے دعا کرنا نماز جنازہ میں دو رکن ہیں تین سنت موکدہ ہیں مدنی چنل کے ناظرین بھی یاد کر لیں وہ دو ارکان کونسے ہیں چار بار تکبیر کہنا قیام یہ دو رکن ہیں تین سنتیں سنہ درود شریف اور میت کے لئے دعا جواب بالکل درست ہے کچھ یہاں بھی تقسیم کر لیتے ہیں گھر والے بھی تقسیم ہو جائیں سیدھے ہاتھ والے ساتھی بن جائیں ہمارے زمزم نگر والوں کے اور بائیں طرف والے ساتھی بن جائیں ہمارے سردار آباد والوں کے چلیں باری ہے سردار آباد والوں کی کتنے نمبر کا سوال پوچھا جائے تین نمبر تین نمبر کا پوچھا جائے چلیں جناب بتائیے غسل کے تین فرائز ہیں یا تیمم کے دونوں کے تین فرائز ہیں میں نے پوچھا کس کے تین فرائز ہیں عبدالقیوم کہتے ہیں دونوں کے تین فرائز ہیں جواب بالکل درست ہے بہن اللہ چلیں جناب باری ہے زمزم نگر والوں کی کتنے نمبر کا سوال کیا جائے تین نمبر ہی کا سوال کیا جائے جناب بتائیے امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ نے چلتی گاڑی میں نفل پڑھنے کے مدنی پھول کن حروف کی نسبت سے تحریر فرمائے ہیں نماز کے چار حروف کی نسبت سے چار مدنے کو یہ بڑا مشکل سوال تھا کہ وہ کون سے حروف ہیں جن کی نسبت سے یہ مدنی پھول تحریر فرمائے ہیں نماز کے چار حروف کی نسبت سے جواب بالکل درست ہے صرف مطن یاد نہیں کرتے یہ ہیڈنگ بھی یاد کرتے ہیں جی عبدالقیون کیا کہیں گے تین نمبر چلیں طیب شاہ صاحب فرمائے ہیں تین نمبر بتائیے موزہ سجود کا فاصلہ کتنا ہوتا ہے موزہ سجود کا فاصلہ قدم سے لے کر قیام کی حالت میں جہاں سہیتی کی جگہ پر نظر پڑھتی ہے وہاں سے سہیتی کی حالت میں جہاں نظر پڑھتی ہے وہاں سے تین گز کے فاصلے پر تین گز تک اس کا فاصلہ ہوتا ہے جواب بلکل درست ہے مگر بڑی آسانی سے جواب جی بیٹا کتنے نمبر تین نمبر ہی کہیں گے بتائیے کیا گنے کے رس یا دودھ سے وضو ہو جائے گا گنے کے رس اور دودھ سے وضو بڑا زبردہ سوال صدر شریعہ بدر طریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی مجد علیہ آزمی فرماتے ہیں کہ درخت اور پھل کے نچڑے پانی سے وضو جائز نہیں اسی طرح گنے کے رس اور کیلے کا جوس اور انگور وغیرہ سے نچڑے پانی سے وضو کرنا جائز نہیں ہے مفتی عمجد علیہ آزمی فرماتے ہیں یہ بہت زبردست ہمارے لئے ورڈکٹ ہے ہمارے لئے ایسا قانون ہے جو میں یاد ہونا چاہیے کہ کسی درخت یا پھل کے نچڑے ہوئے پانی سے وضو جائز نہیں جیسے کیلے کا پانی انگور اور انار اور تربوس کا پانی اور گنے کا رس جواب بلکل درست ہے لیکن وضو درست نہیں ہے یہ یاد رکھیے گا وضو نہیں ہو سکتا جی باری ہے آپ کی تین نمبر کا سوال بتائیے سجدہ صحف کب کیا جاتا ہے نماز گیندر اگر کوئی واجب چھوٹ جائے تو سجدہ صحف کیا جاتا ہے اس میں مزید بھی ایک اور بات ہے جس کی وجہ سے سجدہ صحف کیا جاتا ہے واجبات نماز میں سے کوئی واجب رہ جائے تو سجدہ صحف کیا جاتا ہے اس میں کچھ اور بھی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے سجدہ صحب کیا جاتا ہے اگر دوسرے رکھت کے بعد قائدہ اولہ نہ کیا اور کھڑا ہو گیا تو سجدہ صحب واجب ہو گیا ایک تو آپ نے بتایا واجبات نماز میں سے کوئی واجب بھولے سے رہ جائے یہ تو آپ نے بتا دیا یا فرائز اور واجبات نماز میں بھولے سے تاخیر ہو جائے تو سجدہ صحب واجب ہے انہوں نے آدھا جواب صحیح دیا ہے انہیں ایک نمبر دیا جائے گا جی باری ہے زمزم نگر والوں کی تین نمبر کا سوال کرنا ہے ضرور کیجئے مگر وہ مشکل ہوگا تو غور و خوص سے سوال کیجئے تین نمبر ہی کا سوال کریں گے زمزم نگر والے بتائیے وہ کون شخص ہے جس کے لئے اللہ تعالیٰ ایک قرات عجر لکھتا ہے آخر صلی اللہ علیہ وسلم حدیث محفوظ ہے کہ جو نماز جنادہ اللہ تعالیٰ کی رضا کیلئے جو نماز جنادہ کیلئے چلا اور اس نے نماز جنادہ پڑھی اور اس نے دفنے آئے بھی تو اس کے لئے دو قرات عجر ہے اور جو نماز جنادہ پڑھ کے واپس آگیا تو اس کے لئے ایک قرات عجر ہے اور ایک قرات حد پھاڑ کے برابر ہے آپ نے ایک اور فضیلت بتا دی ہے جو میرے پاس لکھی ہے وہ فضیلت اور ہے لیکن یہ بھی ایک حدیث سنا رہے ہیں قدری چینل کی مجلس تہہ کرے آپ کے پاس کوئی اور فضیلت ہے ایک قرات عجر کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لئے ایک قرات عجر لکھتا جی ہاں درود پاک پڑھنے والے کو بھی ایک قرات عجر ملتا ہے یہ اتنے ذہین ہے کہ یہ دو حدیثیں ہمیں سنا رہے ہیں جواب بالکل درست ہے اب نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ کسرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے ایک قرات اہود پہاڑ کے برابر ہے اور اہود پہاڑ یہ نو میل لمبا پہاڑ ہے ایک درود پاک پڑھیں اتنی نیکیاں کمالیں تو ہمیں کتنے درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے مدنی چنل کے ناظرین نیت کریں باری ہے سردار آباد والوں کی تین نمبر نہیں چھوڑیں گے تین نمبر کو چلیں جناب بتائیے جو بلا وجہ شرعی کسی مسلمان کو عیزہ دیتا ہے بتائیں اس کے بارے میں پیارے آقا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں میرا سوال تو برا ہونے دو بھائی ایسا تو نہ کریں چلیں اب جواب دیتا مسلمان کو تکلیف دینا کس قدر زیادہ شدید ہے میرے آقا فرماتے ہیں جس نے بلا وجہ شرعی کسی مسلمان کو عیزہ یعنی تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی مجھے عیزہ دی اور جس نے مجھے عیزہ دی اس نے اللہ عزہ و جل کو عیزہ دی وہ لوگ جو لوگوں کے دل توڑتے ہیں وہ لوگ جو لوگوں سے لڑائی جھگڑا کرتے ہیں ظلم کرتے ہیں خدارہ توبہ کر لیجئے جواب بالکل درست ہے بحان اللہ جی کتنے نمبر کا سوال کریں گے تین نمبر تین نمبر کا سوال ہوگا بتائیے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کا سجدے کے بارے میں کیا عمل تھا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کبھی بھی ہمیشہ زمین پر سجدہ کرتے تھے زمین پر سجدہ کرتے تھے یعنی سجدے کی جگہ بلا حائل مسلح نہیں بچھاتے تھے جواب بالکل درست ہے بحان اللہ چلیں بیٹا آپ کی باری ہے کیا فرمائیں گے تین نمبر تین نمبر کا سوال ہوگا جی سوال یہ ہے بتائیے اگر نماز جنازہ میں کل سات آدمی ہوں تو ان کے کھڑے ہونے کی ترتیب کیا ہوگی جا رقص اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ اگر نماز جنازہ میں سات آدمی ہوں تو ایک کوئی امام کرر کر لیں پہلے سب میں تین آدمی دوسری میں دو اور تیسری میں ایک آدمی کھڑا ہوئے جواب بالکل درست ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی تین نمبر تین نمبر ہی کا سوال کریں گے پانچ پانچ سوالات ہو چکے ہیں باری ہے زمزم نگر حیدر آباد والوں کی بتائیے کہ جب کوئی جنتی شخص فوت ہوتا ہے تو اللہ عزبادل اس کا جنازہ لے کر چلنے والوں پر کیا انام فرماتا ہے جو بھی اس کے جنازہ میں شہری کے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی بخشت فرما دیتا ہے اللہ تعالیٰ حیاء فرماتا ہے کہ ان لوگوں کو عذاب دے جو اس کا جنازہ لے کر چلیں اور جو اس کے پیچھے چلیں جنہوں نے اس کی نماز جنازہ ادا کی گویا ان کی مغفرت کر دی جاتی ہے لیکن یہ بات کسی اور پیرائے میں ہمارے پاس موجود ہے ہماری مجلس کہتی ہے کہ ایک نمبر انہیں دیا جائے جو ہمارے پاس روایت اور جس انداز سے ہے مغفرت یقیناً اس کا مطلب بنتا ہوگا لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حیاء فرماتا ہے کہ ان لوگوں کو عذاب دے ایک نمبر دیا جائے گا باری ہے سمتار آباد والوں کی تین نمبر ہی پر رہیں گے جناب جو شخص امام کے ولد دولین کہنے کے بعد آمین کہتا ہے اس کی کیا فضیلت ہے جو امام کے ولد دولین کہنے کے بعد آمین کہتا ہے اس کی بچھلے تمام گناہ بخشتی جاتے ہیں امام جب ولد دولین کہے تم لوگ آمین کہو کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے بوافق ہوتی ہے اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں جواب درست ہے برحان اللہ جی آپ کی باری ہے کتنے نمبر کا سوال کریں گے تین نمبر تین نمبر ہی کے ساتھ رہیں گے جناب بتائیے تھوڑی دیر پہلے سوال ہوا تھا ہمارے سردار آباد والوں سے کہ موضع سجود جو ہے اس کی مقدار کیا ہے بتائیے موضع سجود کہتے کس کو ہیں ناظرین بھی سوچ رہے ہوں گے آپ کی مشکل بھی حل کر دیتے ہیں موضع سجود سجدہ کرنے کی جگہ کو کہتے ہیں غور کر لیجئے سیکنڈز آپ کے ختم ہو رہے ہیں بات آپ نے ادھوری کی ہے اس لیے میں نے وقت دیا ورنہ غلط جواب پر ہم وقت نہیں دیتے موضع سجود سجدہ کرنے کی جگہ اور جہاں پر ہڈیاں ہو رہے ہیں سات آزہ لگتے ہیں سات؟ آزہ زمین سے لگتے ہیں موضع سجود جو ہے اس قیام کی حالت میں جب سجدے کی جگہ نظر جمائے تو جتنی دور تک نگاہ پھیلے وہ موضع سجود ہے کوئی نمبر نہیں بلکہ ایک نمبر ان کا مائنس کیا جائے گا تین نمبر کا سوال پوچھنا ہے تو ذرا سا سوچ کر جی بٹا تین نمبر عبدالقیوم نے تین نمبر ہی کہنا ہے چلیں جناب بتائیے حقیب الامت حضرت بفتی احمد یار خان نے آپس میں بھائی بھائی ہونے کا کیا نسخہ انعیت فرمایا ہے یہ نسخہ تو ہم سب کے لیے اس وقت بہت ضروری ہے اس وقت جو ہمارے ملک کے حالات ہیں جواب تھوڑا طویل ہے اور آپ نے بڑا ہی اس کا مختصر سا جواب دے دیا ہے مفتی احمد یار خان اللہ رحمت المنان فرماتے ہیں بد گمانی حسد اور بغض یہ چیزیں جن سے محبت ٹوٹتی ہے اور اسلام بھائی چارہ اور محبت چاہتا ہے لہٰذا یہ عیوب چھوڑو تاکہ بھائی بھائی بن جاؤ آپ نے فقط حسد کے بارے میں فرمایا ہے پھر جانا پڑے گا مدنی چینل کی مجلس کے پاس کہ وہ اس کا کیا فیصلہ کرتے ہیں بغض و دعوت بھی کہا تھا جی میں نے کہا بغض و دعوت بھی کہا تھا بد گمانی حسد بغض یہ وہ چیزیں ہیں جن سے محبت ٹوٹتی ہے ایک نمبر ایک نمبر انہیں دیا جائے جی باری ہے ہمارے زمزم نگر والوں کی فرمائیے تین نمبر یا دو نمبر پھر تین نمبر جناب یہ بتائیے پیارے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کو عیزہ دینے والوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ بائی سورہ احضاب آیت نمبر ستاون میں کیا ارشاد فرماتا ہے اس آیت کا ترجمہ سنائیے بے شک جو اللہ اور اس کے رسول کو عیزہ دیتے ہیں وہ دنیا و آخرت میں ملعون ہے اور ان کے لئے قیامت کے دن دردناک عذاب قیامت کے دن زلت کا عذاب دردناک عذاب تیار کیا گیا ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں جواب بالکل درست ہے سبحان اللہ تین نمبر کا سوال یہ بتائیے پیارے آقا علیہ السلام سے جب مخموم القلب کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے کیا فرمایا مفهوم حدیث یہ ہے کہ مخموم القلب لوگوں میں سب سے افضل ہے اور وہ کون ہے جو اللہ عذاب عذاب سے ڈرنے والا ہر قسم کے گناہ سرکشی دھوکہ دہی اور حسد سے بچنے والا ہو جواب بالکل درست ہے باری ہے ہمارے زمزم نگر والوں کی تین نمبر تین نمبر کا سوال پوچھنا چاہیں گے بتائیے انسان مسافر کب ہوتا ہے انسان مسافر جب ہوگا جب وہ نائنٹی ٹو تین دن کی راہ یعنی ستاوان میل یعنی نائنٹی ٹو کلیومیٹرز چلنے کا ارادہ کرے اور اسے بہت نیت سے مسافر نہیں ہوگا بلکہ اس کے لئے ضرور ہے جس آبادی میں رہا ہے اس سے بھار ہو جائے اور اس چہر سے جو متصل ہے ان چیزوں یہ بھار نکل جائے جب وہ مسافر ہوگا کتنی کلو میٹر ہوگا وہ نائنٹی ٹو کلیومیٹرز جواب بلکل درست ہے تین نمبر ہی کا سوال اگر قرآن پاک اور دیگر کتابیں ایک دوسرے پر رکھنی ہوں تو بتائیے رکھنے کی ترتیب کیا ہوگی سال سے پہلے قرآن مجید اس کے بعد تفسیر پھر حدیث اور دیگر اسلامی کتابیں اوپر کیا ہوگا قرآن پاک پھر پھر تفسیر پھر پھر حدیث پھر اور پھر اس کے بعد فقہ اس کے بعد دیگر اسلامی کتابیں دیگر اسلامی کتابیں اس ترتیب سے کتابوں کو رکھا جائے جواب بلکل درست ہے سینی آزمائی شلسلے میں بہت ساری باتیں ہم بھی سیکھتے چلے جاتے ہیں جو ہمیں بھی معلوم نہیں ہوتی ہیں ان سے سوالات تو بڑے ہو گئے یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے کوئی سوال کیا جائے تیار ہیں آپ چلیں کون کون جواب دے گا سارے ہی جواب دیں گے چلیں دیکھتے ہیں کون جواب دیتا ہے بتائیے وہ کون سے نبی علیہ السلام ہے جن کی دعا سے بارہ ہزار لوگ بندر بن گئے تھے وہ کون سے نبی علیہ السلام ہے سوال آسان نہیں ذرا غور سے جواب دینا ہے جواب نہ دینے پر کافلہ مجلس تیار ہے مدنی گرفتاری کے لیے سینے ماشاءاللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو فوری طور پر مدنی کافلے کا مسافر بنا دیا جائے جواب غلط ہے چلیں غلط جواب دیتے رہیے کافلے میں سفر کرتے رہیے حضرت اللہ علیہ السلام آپ نے کہا حضرت اللہ علیہ السلام جلدی سے اپنا سامانے سفر تیار کیجئے اور کافلے میں روانہ ہو جائیے کافی لوگ تیار ہیں ہاں اچھے ساتھ آج کافی لوگ تیار ہو جائیں گے جی چلیں آ بھائی حضرت عشی صلی اللہ علیہ السلام ہمیں تیسرے اسلامی بھائی کی تلاش تھی کافلے کے لیے وہ بھی مل چکے ہیں جواب بالکل غلط ہے آج ہے چلیں جناب آج بھائی کافلہ مجلس والوں تیار ہو جاؤ نام لکھتے رہیں حضرت دعود علیہ السلام ان کو کتاب کا تحفہ دے دے جواب بالکل درست ہے حضرت دعود علیہ السلام کی جو دعا تھی وہ دعا جو ان کی امت کے لیے ہلاکت کے لیے تھی اور وہ بارہ ہزار لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام کی سرکشی کی اور وہ لوگ بندر بن گئے بہرحال سوالات کا سلسلہ جاری ہے کتنے کتنے سوالات ہو چکے ہیں مجھے بھی کنفرم کر دی دونوں سے نونوں سوال ہو گئے ہیں آخری آخری سوال ہے دو نمبر سے سردار آباد والے آگے ہیں جی تین نمبر یا ایک نمبر تین نمبر کہہ رہے ہیں فیضان بھائی بڑا دھیمے سے کہا ہے لیکن جواب ذرا اونچہ دینا پڑے گا انشاءاللہ جی سوال یہ ہے ایک شخص بادشاہ کے دربار میں اس کے روبرو کھڑا ہو کر بطور نصیحت کیا کہا کرتا تھا احسان کرنے والے احسان کا بدلہ دو پھر برائی کرنے والے سے برائی سے پیش نہ ہو کیونکہ اس کے لئے اس کی برائی ہی کافی ہے کیونکہ برے شخص کے لئے اس کی برائی ہی کافی ہے جواب بلکل درست ہے آخری سوال ہے سردار آباد والوں سے تین نمبر تین نمبر ہی کا پوچھنا چاہتے ہیں امامت کے لئے کتنی اور کون سی شرائط ہیں یا امام الانبیاء کی تیران روح کی نسبت سے تیران شرائط امامت کی چھے شرائط ہیں صحیح العقیدہ مسلمان ہو آقل ہو بالگ ہو مرد ہو اس کی قرار صحیح ہو اور مذہور نہ ہو آج جسے دیکھیں امامت کر لیتا ہے امامت کی شرائط سن لیجئے صحیح العقیدہ مسلمان ہونا بالگ ہونا آقل ہونا اقل بند بھی ہو مجرون اور پاگل نہ ہو مرد ہونا قرارت کا صحیح ہونا معذور نہ ہونا جواب بالکل درست ہے آمیزنگ ماشاءاللہ یہ پہلا راؤنڈ ہمارا پورا ہوا جواب دیجئے سوال کا چلنا ہے ہمیں سکور بورڈ کی طرف اور دیکھنا ہے ہمارا سکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے جی جناب ہمیں بتائیے سکور بورڈ بتا رہا ہے کہ 26 نمبر حاصل کر لیے ہیں سردار آباد والوں نے اور ہمارے زمزم نگر والے ڈبل بارہ نمبر پر ہیں کوئی بات نہیں دو نمبر کا فرق اور بہت طویل سفر ہے اب جناب ہم چلیں گے اگلے راؤنڈ کی طرف جس کا نام ہے انتخاب کیجئے اس میں چار اپشنیں آپ کے پاس آپ نے انتخاب کرنا ہے یہ شخصیت کون ہے یہ شعبہ کون سا ہے یہ مقام کون سا ہے یہ عمل کون سا ہے ہمیں چار اپشن دکھائیے یاد رہے کہ پہلے اشارے میں پہنچیں گے تو پانچ نمبر دوسرے اشارے میں پہنچیں گے تو چار تیسرے اشارے میں پہنچیں گے تو تین نمبر اور آخری اشارے پہ جواب دیا تو ایک نمبر یہ شخصیت کون ہے یہ شخصیت کون ہے ان کا سوال یہ ہے پہلا اشارہ دیجئے ہمارے زمزم نگر کے طلبہ کو مدنی چینل کے ناظرین بھی سوچیں یہاں موجود اسلامی بھائی بھی سوچیں مارکہ کربلا میں شہید ہوئے چلیں جناب پہلے اشارے میں ایک ہی طرف اشارہ مل گیا ہے کیا کہیں گے دوسرا اشارہ دوسرا اشارہ بھی دیا جائے مارکہ کربلا میں شہدہ کربلا بہت سارے تھے گلے میں تیر لگنے کی وجہ سے شہادت ہوئی غور کر لیجئے کہیں ایسا نہ ہو چھوڑا سا کوئی ٹویسٹ نہ ہو تیسرا اشارہ تیسرا اشارہ مانگ لیا ہے چلیں جناب تیسرا اشارہ نہیں مانگا ابھی نہ دیجئے گا پھر ششو پنج میں ہیں کبھی اشارہ مانگتے ہیں کبھی واپس لے لیں ان کا کہنا ہے سیدنا علی ازغر رضی اللہ تعالیٰ نو ہمیں تیسرا اشارہ دیجئے ہم پہنچتے ہیں کہ یہ جواب صحیح ہے کہ نہیں شہادت کے وقت عمر چار ماہ تھی چوتھا اشارہ دیجئے اپنے والد کریم کے ہاتھوں میں آپ کی شہادت ہوئی جی ہاں سیدنا عمام علی ازغر جواب بلکل درست ہے لیکن دوسرے اشارے میں پہنچ گئے ہیں اس لیے چار نمبر آسل کر لیے ہیں جی شخصیت کون یہ شخصیت ہی پر یہ بھی رہیں گے جناب انہیں بھی پہلا اشارہ دیجئے آپ ولی اللہ ہیں اللہ کے ولی ہیں دوسرا اشارہ بھی دیجئے جناب پاکستان میں مزار شریف ہے پاکستان میں بہت سارے اولیاء کا مزار ہے چلیں جناب تیسرا اشارہ تیسرا اشارہ دیا جائے ان کا مزار مبارک سمندر کے کنارے ہے یاد رہے سمندر کے کنارے بہت سارے مزارات ہیں سوچ رہے ہیں تین اشارہ ہو گئے ہیں چوتھا اشارہ چوتھا اشارہ بھی لیا ہے غلطی کی طرف نہیں جا رہے جی جناب چوتھا اشارہ دیجئے ان کے نام کے ساتھ غازی آتا ہے عبداللہ شاہ غازی سیدنا عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ تعالیٰ لے جواب بالکل درست ہے شان اللہ لیکن چونکہ انہوں نے چار اشارے حاصل کیے ایک نمبر ملے گا مقابلے نے کچھ پلٹا کھایا ہے مقابلہ اب فیور میں چلا گیا ہے زمزم نگر والوں کی طرف سکور بورٹ دیکھیں گے اور پھر ہم چلیں گے ہمارے اگلے راؤنڈ کی طرف عابد بھئی یہاں والوں سے بھی کوئی شخصیت پوچھنی ہے جی ستائیس نمبر سردار آباد والوں کے اور اٹھائیس نمبر ہیں زمزم نگر والوں کے اشارہ دیجئے ہمارے یہاں موجود اسلامی بھائیوں کو تین اشارے دیئے جائیں گے تین اشارے دیں گے ٹھیک ہے پہلا اشارہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادیں دوسرا محرم الحرام کے مہینے میں آپ کی شہادت ہوئی اگر دوسرے میں بتا دیا تو ایک کتاب دی جائے گی اور تیسرے میں بتایا تو ایک کتاب دی جائے گی اب آپ کی مردی ہے دوروں میں کتاب ایک ہی دیں گے آپ ٹھیک ہے بھائی تیسرا اشارہ یہ ہے بہت واضح ہو جائے گا تیسرے میں اور یہ آخری اشارہ ہے دس محرم الحرام کو جب بزم شہادت سجی تو آپ شدید بیمار تھے اچھا ہاتھ نیچے کریں ہاتھ نیچے کریں ہاتھ تو نیچے کریں ہاتھ ہی نیچے کریں چلیں جس جی آب آئیے آب مائک پہ بتانا ہے مائک پہ مائک دے دیجئے اور کتاب لے لیجئے جواب درست چلیں ماشاءاللہ جواب یہ بھی درست ہو گیا ہے ہمارے دو راؤنڈز ہو چکے ہیں چلنا ہے ہمیں تیسرے سیگمنٹ کی طرف بتایا جائے ہمارا اگلا سیگمنٹ غالباً بارگاہ اندیرالسنت میں حاضری کا سیگمنٹ ہے جی ہاں ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے مدنی گلدستہ نہائیت توجہ کے ساتھ مدنی گلدستہ دیکھیں اس مدنی گلدستے کے مطالق آپ سے دو دو سوالات کیے جائیں گے آئیے چلتے ہیں مدنی گلدستے کی جانب یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے بھی سوال کرنا ہے تو سب انہیں دیکھنا ہے اور توجہ سے دیکھنا ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی محمد صلو اللہ علیہ وسلم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے باپا جان شاہد سمائیے کے بچوں کو نماز کا پابند کس تا نہ بنا جائے چند مدنی پھول انعیت فما دیجئے تضاق اللہ خیرہ فی الدنیا والآخرہ سبحان اللہ مدنی منی نے دیکھو نماز کی بات کی دعوت اسلامی کا مسجد بھرو تحریک میں گویا مطلب بچہ بچہ ہمارا شریک ہے مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی مدنی منی نے وہ نماز کا بچوں کو کیسے پابند کیا جائے اس کے بارے مدنی پھول مانگے اس میں دراصل ماحولیات کا اثر ہوتا ہے اگر گھر میں سب نماز پڑھتے ہو تو بغیر بولے بھی بچے جو نماز کو سمجھتے نہیں بچہ رہے تو وہ بھی آکے بغل میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور جس طرح ان سے بن پڑتا ہے تو رکو میں چلے جاتے ہیں یا قیام میں سے وہ سیدھے سجدے میں چلے جاتے ہیں پھر ادھر دیکھیں گے تو ہسیں گے تو ادھر باگ کے وہ چیز کو اٹھائیں گے پھر آکے یوں کر کے یوں کھڑے ہو جاتے ہیں یہ نقالی کرتے ہیں بڑے میٹھے لگتے ہیں اس طرح کرتے ہیں تو اگر گھر میں نمازیں ہوں گی تو بچوں کی وہ ترقیب آسانی سے بنے گی اور وہ بھی ہے نا کہ وہ ترغیب کے لئے سرابہ ترغیب بننا پڑتا ہے تو ماں باپ کو بھی چاہیے کہ وہ نماز پڑھیں اور اس طرح اپنے بچوں کے لئے وہ رغبت کا سامان کریں جب سات سال کا بچہ ہو جائے تب تو یہ ماں باپ کے لئے یہ مسئلہ ہے کہ وہ انہیں حکم کریں کہ نماز پڑھو اور دس سال کا ہو جائے اور نہ پڑے تو اب تو مار کر بھی والد کو چاہیے کہ پڑھائیں میرے بچے چھوٹے تھے تو میں تو ان کو بچوں کی نین تو پکی ہوتی ہے بعض بڑوں کی بھی ہوتی ہے میں تو ان کو اٹھاتا تھا اور گھسیٹ کے نکالتا تھا نہیں اٹھتے تھے تو ان کو اشار سناتا تھا اور وہ وہ ترکیب سے نازو انداز سے اٹھاتا تھا جیسے میرا بڑا بچہ تو اس کو یہ شعر سناتا تھا کیوں رضا آج گلی سونی ہے کیوں رضا آج کیوں رضا آج گلی سونی ہے اٹھ میرے دھوم مچانی والے اس کا نام احمد رضا رکھا تھا پھر اب عبید رضا کر دیا ہے کیونکہ وہ میں نے سوچا کہ میرا بچہ بھی مشہور ہوگا اب احمد رضا ایک ہمارے مشہور ہیں وہی کافی ہیں اب عبید رضا عبید میں نے وہ عبد کی بھی تسغیر ہے وہ ادنا غلام تو ہم لوگ عالی حضرت کے امام احمد عزا خان کے ادنا غلام تو یوں ان کو عبید رضا کر دیا تو نام ان کا احمد باقی رکھا وہ تو حصول برکت کے لئے رکھا تھا میں نے تازیم اقدس کی نیت سے تو اب ان کا نام احمد عبید رضا نہیں کہیں گے ان کا نام احمد ہے عرف عبید رضا اسی طرح وہ ان سے چھوٹے ہیں جاہو جلال دو نہی مالو منال دو سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال اس طرح کے شعر سناتا تھا بلال کو تو ان دونوں کو جگہتا تھا پھر وہ بلال کا تھا اچھی طرح یاد ہے کہ نیند پکی ہوتی تھی تو پھر گھسیٹ کے نکالتا تھا تو یہ بارہا ایسا ہوتا تھا کہ وہ بس سجدے میں سو جاتے تھے پھر اٹھانا وہ دشوارت تھا پڑھا رہے ہیں پھر وہ پڑھا تو سجدے میں اب نماز پڑھنا آتی نہیں تھی تو یوں عادت بنائی تو الحمدللہ ہمارے سب بچے نماز پڑھتے ہیں اللہ کا قرآن تو اس طرح ماں باپ کو چاہیے کہ وہ بھی چفتت سے پیار سے موقع کی مناسبت دس سال کا ہو تو پھر تو مار کے بھی پڑھانا ہوگا نہیں پڑھے گا تو اور سکھانی بھی ہوگی نماز آئیں ان کو سکھائیں بھی کہ نماز کیسے بڑی ہی آتی ہے ما شاء اللہ تو بہت آسان ہو گیا آپ کے لیے سب لکھ کر دے دیا ہے جہاں اپنے مقتبت المدینہ نے کتابے دے دیئیں نماز کے آقام اس میں سے بچوں کو نماز سکھائیں خود بھی سیکھیں سلسلہ ذہنی آزمائش کی برکت سے پیارے پیارے مدنی گلدستے اور ان مدنی گلدستوں میں چھپے ہوئے خوبصورت مدنی پھول ان کی خوشبوں کو سونگنے کا موقع ملتا ہے نماز کے کتنے خوبصورت انداز میں ہمیں امیر علیہ السنت ترغیب بھی دلائی اپنے بچوں کو کس طرح عادت ڈلوانی ہے یہ بھی ہم نے سیکھا اب آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے ان بچوں نے یہ مدنی گلدستہ کتنے غور سے دیکھا ہے جی جواب دیجئے ہمارے زمزم نگر والے طلبہ یاد رہے کہ پہلا سوال تین نمبر کا ہوگا اور دوسرا سوال دو نمبر کا ہوگا امیر علیہ السنت نے عبید رضا کے کیا معنی بتا ہے عبید رضا کا معنی ہے چھوٹا غلام تذگیر عبید رضا کے معنی یعنی کہ رضا کا چھوٹا غلام رضا کا ادنا سا غلام تین جواب دیئے ہیں فائنل جواب دیئے دیں سیکنڈز ختم ہو رہے ہیں رضا کا ادنا سا غلام امام احمد رضا خان کا ادنا غلام جواب بالکل درست ہے جی بیٹا آپ سے سوال ہے اس مدنی گلدستے کے بارے میں بتائیے عبیر علیہ السنت اپنے بڑے صحاب زادے کو کون سا شعر سنا کر اٹھایا کرتے ہیں کیوں رضا آج گلی سونی ہے اٹھا ہے میرے دھوم مچانے والے تیرا درست کر لیجئے شعر کو کیوں رضا آج گلی سونی ہے اٹھ میرے دھوم مچانے والے اٹھ میرے دھوم مچانے والے جواب بالکل درست ہے شان اللہ اچھا یہ بتائیے جب بچہ سات سال کا ہو جائے تو نماز کے حوالے سے ماں باپ پر کیا لازم ہے جب بچہ سات سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دینا لازم ہے جب بچہ سات سال کا ہو جائے تو نماز کا حکم دیں ماں باپ کے لیے یہ آقام ہیں جواب بالکل درست ہے سبحان اللہ چلیں جناب اب آپ وہ شعر بھی سنا دیں جو ہم امیر علیہ السنت چھوٹے شہزادے کو اٹھانے کے لیے پڑھا کرتے تھے جا ہو جیال دو نہ ہمالو ملال دو سوزے بلال بس میرے جولی میں ڈال دو ایک جملے میں ایک شعر میں رضا کا تذکرہ ہے دوسرے شعر میں بلال کا تذکرہ ہے جواب بالکل درست ہے اور اب باری ہے یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی آپ سے بھی ایک سوال کرنا ہے بتائیے کہ اس گلدستے میں ایک نعرہ لگایا گیا تھا وہ نعرہ کیا تھا اور وہ نعرہ کس نے لگایا تھا چلیں یہ تو میرے تین ہوئے ہیں نا کافلے والے ہاں میں چار اور چاہیے ہیں ہاتھ اٹھانا ہے نا ہاتھ اٹھانے کی دجاعت آجائے ہیں چلیں آبائی جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نقران شورہ نے نعرہ لگایا تھا مسجد اباری تحریک جاری رہے گی ذرا صحیح کر دیں نعرہ نعرہ لگا کے بتا دیں مسجد بارو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ یہ تحریک بھی جاری رہے گی توفہ بھی انہیں دے دیجئے ماشاءاللہ چلتے ہیں سکور بورڈ کی طرف دیکھتے ہیں سکور بورڈ میں کیا بتا رہا ہے مقابلہ بڑا نیک ٹو نیک جا رہا ہے میرے پاس بہت سارے میسیجز آ رہے ہیں کہ ہم بالکل سٹک ہو کے رہے گئے ہیں بہت لطف آ رہا ہے ٹینشن میں بھی ہے کچھ اسلامی بھائی ہم ٹینشن دینے کے لئے سلسلہ نہیں کرتے اب آپ کی مرضی آپ ٹینشن لے لیتے ہیں بتیس نمبر سردارہ باد تین تیس نمبر زمزم نگر یاد رہے آج آگے جانے والی ٹیم ایک قدم اور قریب ہو جائے گی اپنی منزل سے اور وہ سیمی فائنل کے لئے کالیفائی کر جائیں گے تو چلتے ہیں اگلے سیکمنٹ کی طرف اور اگلا سیکمنٹ کیا ہے پہلے سکور بورٹ دکھائیے میں دوبارہ پھر ہم چلتے ہیں سیکمنٹ کی طرف جی تین تیس نمبر زمزم نگر بتیس نمبر ہیں ہمارے سردارہ باد کے اب بڑا انٹرسٹنگ سیکمنٹ ہے مدنی قسوٹی مدنی قسوٹی ہم پوچھیں اس کی بجائے طلبہ ایک دوسرے سے پوچھیں گے اب کیا پوچھتے ہیں ان کے پاس تین تین نام انہوں نے سوچنے ہیں امید ہے لکھ لی ہوں گے نہیں لکھے تو جلدی جلدی لکھ لیں انشاءاللہ اور یہ تین ناموں میں سے کوئی ایک نام میں سیلیکٹ کروں گا اور پھر وہ نام کے سوالات آپ سے سامنے والی ٹیم کریں گی پندرہ نمبر کا یہ سیگمنٹ ہوگا پندرہ نمبر کا یہ راؤنڈ ہوگا جتنے سوال دس سوال کرنی کی اجازت ہے جتنے سوال کریں گے اتنے نمبر کم ہوتے جائیں گے جتنے کم سوالات میں یہ شخصیت تک پہنچ جائیں گے اتنے نمبر زیادہ ملیں گے بہرحال دیکھتے ہیں کہ کون سی شخصیت سوچ رہے ہیں بڑے زبردست مشورے جاری ہیں کچھ کان لگاتا ہوں دیکھتا ہوں کیا ہو رہا ہے بتائیں گے نہیں چلیں آپ لکھیں میں جاتا ہوں تو رک جاتے ہیں پتہ نہیں کیا باتیں کرتے ہیں اچھا یہاں عبدالقیوم کچھ لکھ رہے ہیں بڑے غور سے لکھ رہے ہیں ہاتھ بھی رکھ دیا اوپر آپ سے چھپا رہے ہیں مجھ سے چھپا رہے ہیں بھائی نہیں بتاؤں گا کسی کو نہیں بتاؤں گا چلیں جناب یہاں بھی تحریر جاری ہے یہ شخصیت بدلی کسوٹی ہے اور اس کسوٹی میں سامنے والے کو نہیں پہنچنے دینا یعنی ایسا سوال لے کر آئیں کہ مشکل سے پہنچا جائے دیکھتے ہیں کہ وہ پہنچ پاتے ہیں کہ نہیں مشورہ جاری ہے حمزہ غوش علی شاہ اور فیضان یہی تیر شخصیت لکھ لیں تو مشورہ تو یہ بھی ہو گئے ہیں چلیں دیکھیں کیا پوچھتے ہیں یہ مشاورت جاری ہے جی عبدالقیوم نے لکھ لی ہیں بتائیے بیٹا مدلی چلے لکے ناظرین میں آپ کو نہیں بتاؤں گا نہ یہاں موجود اسلامی بھائیوں کو بتاؤں گا اور ان کو تو واقعی نہیں بتاؤں گا صرف ہماری آپس کی بات ہے تاکہ یہ سوال کریں گے آپ بھی سوچتے رہیے گا ناظرین بھی اپنے گھر میں سوچتے رہیں اور ماشاءاللہ تین شخصیت انہوں نے سوچی ہیں اور انشاءاللہ یہ شخصیت انہوں نے تو اب میں نے اپروف کر دی ہے جو انہوں نے پوچھنی ہے بڑی زبردست شخصیت لائے ہیں دیکھنا یہ ہے کہ دوسرے اسلامی بھائی کیا لکھ رہے ہیں لکھ لی ہیں تینوں شخصیات جی انشاءاللہ ان کی بھی شخصیت ہم نے سیلیکٹ کر لی ہے دونوں نے شخصیتیں تو سوچ لی ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ پہنچتے ہیں مدنی چنل کے ناظرین پہنچتے ہیں یا یہ پہنچتے ہیں باری ہے پہلے سردار آباد والوں کو پہنچنے کی پہلا سوال آپ کریں گے کیا وہ ولی ہیں پہلا ہی سوال کیا وہ ولی ہیں اچھا یہاں ایک بات کی وضاحت کر دوں ولایت ایک ایسا بصف ہے صحابی ہونا نبی ہونا یہ تو ہمیں معلوم ہوتا ہے لیکن ولی ہونا اگر آپ ولی کہیں گے تو صحابی بھی اولیاء اکرام کی ایک بہت بڑی کیٹیگری ہے یقیناً وہ ایسے اللہ کے ولی ہیں کہ اولیاء اکرام بھی اس درجے پر نہیں پہنچ سکتے بیڑال انہوں نے ان کا جو نام کہنا ہے وہ یہ ہے کہ وہ معروف اللہ کے ولی ہیں جی ایک سوال ہو گیا ہے کیا وہ حیاتِ داری سے متصف ہیں حیاتِ ظاہری سے متصف ہیں لا لا متصف نہیں ہیں حیاتِ ظاہری سے یعنی وہ دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں کیا ان کا مزار پاک و ہند میں ہے کیا ان کا مزار پاک و ہند میں ہے ایک ہی سوال سے دو ملک نکال دیتے ہیں لا کہہ رہے ہیں لا ان کا مزار پاک و ہند میں بھی نہیں ہے کیا وہ غوثِ عاظم اور عالی حضرت کے درمیانی زمانے کے ولی ہیں ان کے درمیان جتنے ولی کے ذریعے ان میں سے ہیں چلیں جناب غوثِ عاظم اور عالی حضرت کے درمیان جو وقت گزرا ہے کیا اس وقت کے وہ ولی ہیں یہ سوال کیا ہے بڑا ڈھونڈ کے سوال نہ ہیں لا لا چناب یہ اس وقت کے بھی ولی نہیں ہیں کیا ان کا تعلق عراق سے ہے جی ان کا تعلق عراق سے ہے کیونکہ مجھے بھی شخصیت بتائی ہے تو میں بھی کچھ ساتھ دے دوں گا جواب دینے میں اشارہ دینے میں نہیں جی عراق سے تعلق ہے کیا ان کا لکب سیدو طائفہ ہے سیدو طائفہ جی جناب غالباً یہ اشارہ سیدنا جنید بغدادی کی طرف ہے کیا فرماتے ہیں سیدو طائفہ اگر کسی اور کو کہا جاتا ہے تو وہ میرے میں نہیں لا لا سوال کتنے ہو گئے پانچ سوال ہو گئے ہیں جناب کیا ان کا تعلق کوفہ سے ہے تعلق کوفہ سے ہے جی جناب نہیں لا لا ان کا تعلق کوفہ سے بھی نہیں ہے چھ سوال ہو گئے ہیں سیکنڈز جاری ہیں مدنی کا سوٹی جاری ہے کیا ان کا جو نام تو شجرہ شریف میں آتا ہے کیا ان کا نام شجرہ شریف میں آتا ہے لا شجرہ شریف میں بھی نام نہیں آتا ٹائم بیٹا ختم ہو رہا ہے آپ کا وقت ختم ہو گیا ایک سوال آپ نے ضائع کر دیا اگلے سوال کا وقت شروع ہو گیا ہے بغداد سے تعلق ہے اللہ کے ولی ہیں اور اب آپ نے ان تک پہنچنا ہے آٹھ سوال ہو گئے ہیں ٹھیک جناب آٹھوہ سوال کیا ان کا کوئی واقعہ مشہور ہے کیا ان کا واقعہ مشہور ہے واقعہ تو اولیاء کرام کے بڑے مشہور ہوتے ہیں چناب بتائیے نعم نعم چناب ہو سکتا ہے کوئی یہ یو ٹرن ہو کیونکہ آٹھ سوال نو سوال ہو گئے ہیں ایک سوال یہ سوال نمبر نو ہے یا نو ہو چکے ہیں نو ہو چکے ہیں مدنی چینل کی مجلس بتائے نو ہو چکے ہیں یعنی یہ دسویں سوال کریں گے چلیں آخری سوال ہے آنکھیں بند کر دی ہیں عبدالقیون نے تاثرات کا ٹائم کھا ہے اس وقت تو کچھ اور ہو رہا ہے یہ وقت بھی چلا گیا اب آپ نے صرف شخصیت کا نام لینا ہے صحیح جواب پر پانچ نمبر حاصل کر لیں گے ورنہ کوئی نمبر حاصل نہیں کریں گے ویسے میں سچ بتاؤں جب انہوں نے شخصیت لکھی تو میں نے جب سیلیکٹ کیا مجھے بڑی آسان شخصیت لگی کہ یہ پہنچ جائیں گے لیکن دس سوال نکل چکے ہیں اور یہ نہیں پہنچے ہیں اب باری ہے ان کی ٹائم چلا دیجئے اس ٹائم کے دوران آپ نے جواب دینا ہے یہ شخصیت کون ہے مدنی کسوٹی ہے دس کے دس سوال پورے ہو گئے ہیں واقعہ مشہور ہے ایک ہنٹ ملا ہے آخری سوال پر ٹائم جا رہا ہے بیٹا نام لے لیجئے کیونکا نام امام غزالی ہے محمد بن محمد بن محمد امام غزالی لا لا بڑا لمبا لا کہا ہے انہوں نے ایک نمبر بھی آسل نہیں کر سکے آپ میں سے کوئی پہنچے ہیں آپ نے بھی کون سا تکی مارنا ہے چلیں آپ کو ہنٹ دیتے ہیں ایک اشارہ دیتے ہیں وہ ننگے پیر رہا کرتے ہیں سب ہی پہنچ گئے ہیں سیدنا بشر حافی توبہ سے پہلے یہ شرابی تھے اور پھر توبہ کی اللہ کے نام کی عزت کی برکت سے وہ مقام ملا کہ شدتِ یادِ الٰہی میں ننگے پیر رہا کرتے اور پھر ایسا عدب اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے دلوں میں ڈالا کہ وہ بھی راستوں میں گندگی نہ کرتے اتنی عظیم شخصیت اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو بہرحال سردار آباد والوں کی اب باری ہے شخصیت تو انہوں نے بھی سوچی ہے اب دیکھیں آپ کیسے پہنچتے ہیں سوال کیجئے پہلا چلیں پہلے ہی سوال میں مشورہ جاری ہو گیا کیا وہ اللہ کے ولی ہیں اللہ کے ولی ہیں کیا ان کا مزار شریف پاک و ہن میں ہے لا پاک و ہن میں مزار نہیں مقابلہ ہے یہ بھی سوچ کے لائے ہیں بڑی دور کی کیا وہ حیات ظاہری سے متصف ہیں لا دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں تین سوال ہو گئے ہیں سوال بڑھتے جا رہے ہیں سردار آباد والوں کے آکسیجن ملتی جا رہی ہے سیکنڈز ختم ہونے والے ہیں جلدی سوال کیجئے کیا ان کا مزار مبارک مدینہ ہے کیا مدینہ منورہ میں مزار ہے لا نہیں چار سوال ہو گئے ہیں کیا انہوں نے کوئی کتاب تصنیف کی ہے کس نے لا کوئی کتاب تصنیف ہوئی ہے لا کوئی کتاب بھی تصنیف نہیں ہوئی ہے یہ خیر بہت بڑا دعویٰ ہے لیکن کوئی کتاب ان کے لیے مشہور نہیں ہے یہ جواب بنتا ہے کیونکہ ہم ساری دنیا کی کتابوں پر تو نظر نہیں رکھتے ہیں انہوں نے بھی پڑا جامع سوال کر لیا کہ کوئی کتاب تصنیف کی گئی ہے یہ بھی ٹھیک ہے بھائی چلیں پانچ سوال ہو گئے کیا کیا قرآن پاک میں ان کا تذکرہ ہے نعم قرآن پاک میں ان کا تذکرہ ہے بہت زبردست یوٹرن آیا ہے اللہ کے ولی اور قرآن پاک میں تذکرہ that's very big clue چھے سوال ہو گئے ہیں آپ میں سے کون کون پہنچ گیا ہے سب کافلے میں جاؤ گے اتنا آسان بھی نہیں ہے جس پہ آپ ہاتھ اٹھا رہے ہیں چلیں کیا ان کا تعلق ہے سلمان علیہ السلام سے کیا ان کا تعلق حضرت سلمان علیہ السلام سے لا لا سب جاتے نا کافلے میں جہاں آپ پہنچے تھے اچھا ویسی جا رہے ہیں جب ہی ذہنی آزمائش میں آئیں چلیں سات سوال ہو گئے ہیں کیا وہ صحابی ہیں لا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رفقہ ہیں ان کو جو صحابی کہا جاتا ہے وہ صحابی نہیں آٹھ دو سوال باقی ہیں ٹائم جا رہا ہے کیا وہ فرشتہ ہیں لا ایک سوال باقی ہے نو ہو چکے ہیں پانچ سیکنڈ باقی ہیں سوال کیجئے ورنہ یہ سوال بھی چلا جائے گا ٹائم آپ کا گزر گیا اب آپ نے فقط شخصیت کا نام لینا ہے صحیح جواب پر پانچ نمبر اور غلط جواب پر کوئی نمبر نہیں ملے گا اب جواب دینے کا وقت شروع ہو چکا ہے اللہ اللہ مدری چل کے ناظرین کے آپ اپنے گھروں میں پہنچ چکے شخصیت تک جلدی جلدی آپ بھی نوٹ کر لیجئے میں نے جواب دینا ہے پھر انہوں نے جواب دینا ہے پھر آپ کو پتا چلے گا یہ ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے حضرت بن یامین لا مقابلہ تو ہو چکا اس راؤن میں برابر اب دیکھتے یہاں کون پہنچا ہے پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا ہے ذرا آئیے عابد بھائی قرآن پاک میں تذکرہ ہے ان کو کافلے میں بھیجنا پڑے گا جی جواب دیجئے اللکمان حکیم آپ نے کہا لکمان حکیم وہ بھی نہیں ہے چلیں بھائی مدنی کافلے میں روانہ کر دیں یہ ذہنی آزمائش والوں کو ہاتھ نہ اٹھائیں ان کو نہ موقع دیں ہمارے مہمانوں کو موقع دیں حضرت خضر علیہ السلام وہ تو اللہ کے نبی ہیں بہرحال آپ کا جواب درست نہیں ہے ان کو بھی مدنی کافلے میں نام لکھ لیں بھائی ان کا حضرت یوشہ بن نون ان کو بھی کافلے میں بھیج دیں شاید کافلہ کمپلیٹ ہو گیا ہے اشارہ دے دیں عبدالحبی بھائی اشارہ دے دیں اشارہ بغیر کہہ رہے بتائیں گے بھائی اچھا آئیے یہ آخری جواب ہے ورنہ پھر یہی دے دیں گے جواب کیونکہ ہم نے سلسلے کو بھی آگے لے کے چلنا ہے جی حضرت سیدنا ذل کرنا ہے نیل سلام ہمارا کافلہ پورا ہو گیا ہے آن اللہ جواب ان کا بھی غلط ہے جواب نہیں آیا اچھا اشارہ دے دوں انہیں قتل کیا گیا ہے جی السلام علیکم علیکم السلام رحمت اللہ جی حضرت حابین جی جواب آپ کا بالکل درست ہے انہیں بھی بہار شریعت سولوہ حصہ توفے میں دیا جا رہا ہے بہرحال مجھے نہیں پتا کہ مدنی چینل کے ناظرین پہنچے تھے کہ نہ پہنچے تھے چلتے ہیں سکور بورٹ کی طرف دیکھتے ہیں ہمارا سکور بورٹ ہمیں کیا کہانی سنا رہا ہے دونوں طرف کے طلبہ مدنی کسوٹی میں کوئی نمبر حاصل نہ کر سکے اور جناب 32 اور 33 پر ہی مقابلہ ہے ایک نمبر سے آگے ہیں آپ کے پاس سیکنڈز باقی ہیں میں آپ کو موقع دوں گا یہ اشارہ کرتے رہیں گے پان گھٹکا پان گھٹکا پان گھٹکا جواب بالکل درست ہے تینوں شارے درست دے دیئے ہیں اور جناب نو کے نو نمبر حاصل کر لیے ٹویسٹ لیا ہے کبھی یہ مقابلہ ادھر جاتا ہے کبھی یہ ادھر جاتا ہے رکو کا ادنا درجہ تو انہوں نے بیل بجائی ہے اور سردار آباد والوں نے کچھ پہلے بیل بجا دی ہے بتائیے رکو کا ادنا درجہ یہ ہے کہ اگر مرد ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں تک پہنچیں اور کامل درجہ یہ ہے کہ مرد کے مکمل پیرسیدی ہو جائے میں نے ادنا درجہ پوچھا انہوں نے کامل درجہ بھی بتا دیا جواب بلکل درست ہے حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالی عنہ جنازے صرف جنازہ پڑا کہا ہے اور حیدر آباد والوں نے بیل پہلے بجا دی ہے سوال بھی پورا انہوں نے کرنا ہے جواب بھی انہوں نے دینا ہے جنازے کو دیکھیں سبحانہ حیلہ اللہ تعالی عنہ جواب بلکل درست ہے اللہ 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 جوش کے ساتھ مگر ہوش سے ایک سوال باقی ہے اور ایک شیر باقی ہے علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں آزمائش یہاں زہری مدنی ہے یہ سما